بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھیں آج ہم نے پڑھنا ہے الٹرا والد ویزیبل سپیکٹروسکوپی ہوتی کیا ہے کرتے کیوں ہیں اور اس کے پارٹ کون کون سے ہوتے ہیں ٹیوی ایشن کہاں سے ہوتی ہیں سب سے پہلے الٹرا والد ویزیبل سپیکٹروسکوپی کے بارے میں جانیں گے جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے الٹرا والد ویزیبل سپیکٹروسکوپی کے لیے اس کے ہم بولتے ہیں سپیکٹرو میٹر سپیکٹرو فوٹو میٹر اس لئے بولتے ہیں کیونکہ یہ لائٹ اسمال کرتا ہے اور سپیکٹرو کا مطلب یہ کیا کرتا ہے ایک خاص سپیکٹرم ایک بینڈ لینگٹ کو یوٹلائز کرتا ہے فاردہ میئرمنٹ آف سپیسیفک ویو لیندھ جو کیا ہوتی ہیں ڈیوی ایٹ ہوتی ہیں یا جو ریفلیکٹ بیک ہو رہی ہوں گی انٹینسٹی چیک کی جاتی ہے ریز کی کہ کتنا ریفلیکٹ بیک ہو رہی ہے یہ کیا کرتا ہے انٹینسٹی میئر کرتا ہے آفٹر پاسنگ تھوڑا سیمپل ہمارے پاس جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے انسٹرومنٹ میں ہمارے پاس آہ ٹو ٹائپس کے آگے جا کے ہم نے پڑھنا ایک ڈیریکٹ میئرمنٹ میں سنگل بیم ہوتا ہے اور ایک ڈبل بیم ہوتا ہے جو سنگل بیم ہوتا ہے اس میں کیا کرتا ہے یہ دونوں ہی جو کووٹ ہوتی ہے اس کے انٹینسٹی اس سے سیمپل کے بغیر چیک کر لیتے ہیں انٹینسٹی اور سیمپل کے ساتھ چیک کر لیتے ہیں تو دونوں کو کمپیئر کر کے جو آئی ہے ٹھیک ہے نا جو سیمپل سے پاس ہو رہی ہوگی انٹینسٹی وہ اور اس کو انٹینسٹی کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا جو سیمپل سے پہلے سیمپل کے بغیر جو پاس ہوئی ہوگی اس کے ساتھ کمپیئر کر لیا جائے گا اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک instrument ہے فرض کیا تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو test out کرنا ہے تو یہ کیا سیمپل ہے یہ ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس cover ہم نے رکھی ہوئی ہے تو پہلے کیا کر لیں گے یہاں سے جو beam آئے گی وہ beam test کر لے گی اس کو without sample اب یہاں پہ beams آئیں گی وہ کیا کریں گی کتنا intensity ہے کتنا ہوں کی شدت ہے وہ کر لی جائے گی without sample اور پھر next اس میں sample place کیا جائے گا sample place کرنے کے بعد جب beam گزاریں گے تو after sample ٹھیک ہے نا یہ before sample ہم اس کو bs والد ہیں اور یہ ہمارے پر کیا جائے گی a s آ جائے گی after sample جو ہماری intensity ہوگی after sample کے بعد کتنے اور before sample کے بعد کتنے ہیں ان دونوں کو ہم کیا کر لیتے ہیں ratio calculate کر لیتے ہیں ان دونوں سے i over i not ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پر کیا جائے گی ratio آ جائے گی اس ratio کو ہم بولتے ہیں transmittance بولتے ہیں اس ratio کو کیا بولتے ہیں transmittance بولتے ہیں اور اس transmittance کو ہمیشہ percentage transmittance کی فارم کے اندر لکھا جاتا ہے آہ یا پھر کیا ہے absorbance based on the transmittance جو absorbance ہوتی ہے کہ کتنا absorb ہوئی ہے اور کتنا absorb نہیں ہوئی وہ transmittance کے اوپر بیس کر دی ہے ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو simply کہوں کہ ہمارے پاس جو instrument use ہوتا ہے visible spectrophotometry کے لیے اسے ہم کیا بولتے ہیں spectrophotometer بولتے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے intensity measure کرتا ہے light کی جو sample سے پاس ہو رہی ہوگی اور دوسرا جو بغیر sample کے ٹھیک ہے نا light before passing it through the sample اس کو چیک کرے گا intensity کو اور دونوں intensity کو ہم کیا کر لیں گے ratio لے لیں گے جو ratio کی intensity کو اس کو ہم کیا بولیں گے ہمارے پاس transmittance آ جائے گی اور اس transmittance کو ہم express کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں percentage transmittance کی فارم میں اور اسی سے ہی ہم کیا کر لیتے ہیں absorbance calculate کر لیتے ہیں absorbance calculate کرنے کا فارمولا ہمارے پاس ہے negative log of percentage transmittance divided by hundred percent یہ ہے فارمولا absorbance کا تو absorbance ہمارے پاس آ جائے گی تو اس سے ہم کیا کر لیتے ہیں sample سے value by comparative method calculate کر لیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے visible spectrophotometer کیا ہے reflectance بھی میر کر سکتا ہے پہلی ہم نے بات کی absorbance کی یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں reflectance کی absorbance بھی transmittance بھی میر کر سکتا ہے reflectance میں میر کر سکتا ہے کہ کتنا transmit ہوئی اور کتنا reflect back ہوئی جو کیا کرے گا intensity of light reflected from the sample اس کیس میں کیا کرے گا intensity of light میر کرے گا جو سیمپل سے reflect ہو رہی ہے اور اس کو compare کرے گا کس کے ساتھ intensity of the light reflected احساب رہی ریفلیکٹڈ آہ ٹھیک ہے ریفلیکٹڈ فرام ریفرنس میٹیریل ریفرنس میٹیریل ہمارے پاس blank ہوگا جو ہم کیا کرتے ہیں رن کرتے ہیں بلینک مطلب کہ کوئی value اس کے اندر نہیں ہوگی ہم کیا کرتے ہیں بلینک رن کرتے ہیں اور اس بلینک کے آتھ کیا کیا جائے گا کمپیر کیا جائے گا پھر اس سے ہم کیا کر لیتے ہیں ایک ریشو جو ہمارے پر ریفلیکٹنس کیا گی آئیو اور آئیناڈ اس کی جب ریشو لیں گے تو اس کو ہم کیا بولیں گے ریفلیکٹنس بولیں گے اور اس ریفلیکٹنس کو ہمیشہ پرسنٹیج ریفلیکٹنس کی فارم کے اندر ایکسپریس کیا جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پر آجاتا ہے پارٹس آدھ سپیکٹرو فوٹومیٹر کیا کیا ہوتے ہیں سپیکٹرو فوٹومیٹر کے پارٹس پہلی بات ہے کہ سپیکٹرو فوٹومیٹر کے پارٹس میں لائٹ سورس جو لائٹ کیا کرے گی ریفلیکٹ ہونی ہے یا ٹرانس میٹ ویک ہونی ہے جو لائٹ کیا ہونی ہے ریفلیکٹ ہونی ہے یا ٹرانس میٹ ویک ہونی ہے اس لائٹ کو کیا کیا جائے گا پہلا ہمارے پاس ہے لائٹ سورس لائٹ سورس ہونا چاہیے لائٹ سورس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ہولڈر فاردہ سیمپل سیمپل کو ہولڈ کرنے کے لیے لائٹ سورس اس کے بعد ہے ہولڈر فاردہ سیمپل تھرڈ نمبر پہ ہے ڈیفریکشن گریٹنگ مونو کرومیٹر یہ کیا کرتا ہے جو لائٹ کو ایک خاص پاس کے اندر لے کے جاتا ہے مونو کرومیٹر اس کے لیے ڈیفریکشن گریٹنگ ہونی چاہیے جو ڈیفریکشن کو روک سکے تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس فورس نمبر پہ کہا پریزم یہ پریزم کیا کرتا ہے ڈیفرینٹ ویولیند کی جو لائٹس ہوتی ہیں ان کو superate out کرتا ہوتا ہے جن کی شارٹر اور لانگر ویولیند کی جو لائٹس ہوتی ہیں ان کو separate out کرتا ہوتا ہوتا ہے آہ ہمارے پاس ہے ڈیٹیکٹر جو ڈیٹیکٹ کرے گا کیا وہ ہے ان کو کمپیرٹیو لے ان کو کیا کرے گا辅 گا کرے گا ڈیٹیکٹر ہوگا رٹی ایشن سورس کہاں سے ہوتا ہے ہمارے پاس تینک شٹر ری suس سورس کی چیز سے حاصل کیا جاتا ہے ٹنگسٹن فیلمنٹ سے اور اس کی جو ریڈییشن کی ویولنٹ ہوتی ہے کتنا تھری ہنڈرڈ ٹو ٹو ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ نینو میٹر تک ہوتی ہے اب جو سیمپل ہوتا ہے یو وی ویزیبل سپیکٹرو فورٹرومیٹری کے لیے وہ موسٹلی لیکوڈ یوز ہوتا ہے لیکن گیسز جو ہیں ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ان کی بھی ابزاربنس لی جا سکتی ہے ایونکہ سارڈز کی بھی کیا ہے ابزاربنس مئیر کر سکتی ہے لیکن most of the time سیمپل کیا ہوتا ہے آہ لیکوڈ ہوتا ہے سیمپل جو ہیں ان کو ایک ٹرانسپیرنٹ سیل کے اندر آہ رکھا جاتا ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں کوڈ بولتے ہیں یہ ایک ٹرانسپیرنٹ سیل ہے اس کو کیا بولتے ہیں کوڈ بولتے ہیں پھر کیا کیا جائے گا اس کوڈ آہ کے اندر سے جو سیمپل ہوگا اسی سے لائٹ پاس کرائی جائے گی یا پھر جب اگر ہم بلینک رن کرنے تو اس کووٹ کو ایسے خالی ریفلیکٹنس یا ہم نے جو ٹرانس میٹنس ہے ایسے معلوم کر لینی ہے بغیر سیمپل رن کی ہے اگر ہم سیمپل کی چیک کرنے تو پھر جو کمپیر کرنا ہے بعد میں سیمپل رن کرنا ہے جو سکیمیٹک ڈائگرام ہے وہ یہ دیکھیں پہلی ہے ٹنگسٹن لیمپ جو ابھی ہم نے بات کی تھی کتنا تھری ہنڈرڈ ڈو ٹوینٹی فائیو ہنڈرڈ جو نینومیٹر کی ویو لیندھ تھی وہ اسے آتی ہے ٹوینٹی فائیو ہنڈرڈ نینومیٹر کی ویو لیندھ آتی ہے ٹنگسٹنم سے یہ کیا کرے گا ویوز خارج کرے گا یہ ویوز کہاں پہ جائیں گی مونو کرومیٹر کے اندر مونو کرومیٹر کیا کرے گا اس کو ایک سریٹ پاتھ کے اندر بھیجے گا اور یہاں پہ ہوگا ڈیفریکشن گریٹنگ اس کا کام ہے کہ جو ڈیفریکشن ہو رہی ہے لائٹ کی اس کو روکنا ہے آہ لائٹ کو روکنے کے بعد یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈبل بیم ہے یہ جو آہ دکھائی گئی ہے ڈائگرام یہ ہے ڈبل بیم کی کہ سیمپل کو الگ سے میر کیا جا رہا ہے اور جو ہمارے پاس ریفرنس ہے وہ الگ سے ہے اب سیمپل اور ریفرنس کے اندر کیا ہے جو ڈیفرنس ہے اس کو آہ یہاں سے لائٹ ریفرنس سے گزرے گی اور یہاں سے سیمپل سے گزرے گی سیمپل سے گزرنے کے بعد ڈیٹیکٹر کے اوپر لائٹ جانی ہے اور ریفرنس کے آہ پاس سے گزر کے بھی آہ لائٹ جو ہے ڈیٹیکٹر کے پاس جائے گی ڈیٹیکٹر کیا کرے گا اس کو ڈیٹا آؤٹ کو پوٹ کے اوپر بھیجے گا اور ڈیٹا آؤٹ پوٹ اس کو کیا کرے گا کمپیریٹیبلی کمپیر کرے گا جب کمپیر کرے گا تو اس کی فائنل ریزلٹس ان دا فارم آف ڈیفرنٹ گرافز ٹھیک ہے نا وہ حاصل ہوں گے اس طریقے سے کیا کر سکتے ہم ڈیفرنٹ کمپننٹس آرگینک ایسرڈز ہو سکتے ہیں پروٹینز ہوتی ہیں یا ڈیفرنٹ ہمارے پاس انلیٹیکل آہ جو گریڈز کے مینرل ہیں یا ٹرانزیشن ایلمنٹس ہیں ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیٹرمائنڈ کر سکتے ہیں ٹرائپز کون کونسی ہوتی ہیں ہمارے پاس آہ دو ٹائپز ہیں آہ کیا ہو سکتے ہیں یا تو سنگل بیم ہو سکتا ہے یا ڈبل بیم ہو سکتا ہے سنگل بیم دیکھیں سنگل بیم انسٹرومنٹ سچ ایس سپیکٹرونک ٹوینٹی ہے آل اف دا لائٹ پاسس تھو دا سیمپل سیل اب یہاں پہ ہمارے پہ کیا ہے یہ سیمپل ہے تو ساری کے ساری لائٹ کیا ہوگی سیمپل سیل سے پاس ہوگی ریفرنس والی سائٹ پہ لائٹ نہیں جائے گی اس کیس کے اندر جو سنگل بیم ہے جو آئی ناٹ ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں ریموونگ دا سیمپل اگر یہ میں ایسے کہہ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کہہ ہے انسٹرومنٹ ہے یہاں پہ ٹنگسٹرن ہے اس کو میں ٹی سے ظاہر کر دیتا ہوں ٹنگسٹرن کو جو وہ کرے گا لائٹ اس کے بعد آگے مونوکرومیٹر ہے مونوکرومیٹر ایم ہے یہ کیا کرے گا لائٹ کو ڈائریکٹ کرے گا لائٹ کو ڈائریکٹ کرنے کے بعد اس کا کام کیا ہے یہ سیدھا یہاں پہ کویڈ ہے کویڈ کے اندر سیمپل ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا آئے گا ڈیٹیکٹر یہ کیا ہے کویڈ ہے جس کے اندر سیمپل اور یہ کیا ہے ہمارے پاس ڈیٹیکٹر ڈیٹیکٹر کیا کرے گا ڈیٹیکٹ کرے گا اور ڈیٹا انپوٹ کی جانب بھیج دے گا یہاں پہ ہے ڈیٹا انپوٹ ڈی آئی سے ریپریزینٹ میں کر رہا ہوں تو یہ ایکسلی کیا ہے سنگل بیم ہمارے پاس ہے جو ٹرانس میٹنس ہوگی مونوکرمیٹر مونوکرمیٹر کیا کرے گا اگر یہاں پہ ہم نے کمپیئر کرنا ہے کیسے کمپیئر کرنا ہے پہلے خالی بلینک کا جو کویڈ ہوگی اس کی ہم نے کیا کر لینی ہے ریفلیکٹنس لے لینی ہے اس کے بعد بلینک کی ریفلیکٹنس لینے کے بعد ہم نے ڈیٹیکٹ کر دے گا اس کو مجھر کر لیں گے پھر ہم نے سیمپل ایڈ کرنا ہے سیمپل کے ہم وہ کر لیں گے ریفلیکٹنس مجھر کر لیں گے تو اس طریقے سے بائی کمپیرٹیو ایک ہی ہمارے پاس جو بات ہے اس کے ذریعے ہم کیا کر لیتے ہیں ریفلیکٹنس مجھر کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے سنگل بیم ٹھیک ہے نا جو آئی ناٹ ہوگی اس کو ہم سیمپل ریموو کر کے مجھر کریں گے یہ ابھی تک کیا ہو رہا ہے یوز ہو رہا ہے ناکس ہمارے پاس ہے ڈبل بیم ڈبل بیم جیسے ابھی ہم نے پریویس سلائٹ کے اندر یہاں پہ بات کی ہے یہ ہمارے پاس ڈبل بیم ہے اس ڈبل بیم کے اندر کیا ہوتا ہے جو سیمپل پہنچنے سے پہلے ایک بیم کیا کرے گی ریفرنس کی جانب جائے گی اور جو دوسری بیم ہے وہ کیا کرے گی سیمپل سے پاس ہوگی جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا یہ ہمارے پاس ریفرنس ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے سیمپل ہے تو ایدھر سے منوکرومیٹر سے کیا آ رہی ہے لائٹ آ رہی ہے منوکرومیٹر سے اب یہ جو منوکرومیٹر سے لائٹ آئے گی یہ پہلے کیا کرے گی ایک سیمپل سے اور ایک ریفرنس سے جائے گی پھر یہ جو ریفرنس بیم ہے اس کو انٹینسٹی کو ہم ہنڈر پرسنٹ ٹرانسمیشن لیتے ہیں یا زیرو ابزاربنس ہوتی ہے ہمارے پاس اور جو میرمنٹ ہے اس کو ریشو کی فارم میں دو بیم انٹینسٹی کے اندر لیا جاتا ہے سم ڈبل بیم انٹرومنٹ ہے ٹو ڈیٹیکٹر فوٹو ڈائیوڈز ہوتے ہیں انٹ سیمپل انٹریفرنس بیم آہ آر میرڈ ایڈ دا سیم ٹائم آہ یہ دو ہمارے پر سنگل ڈیٹیکٹر ہے لیکن کچھ کے کیا ہوتے ہیں یہاں پہ جو ڈیٹیکٹر ہوتا ہے وہ ڈبل ڈیٹیکٹر بھی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ریفرنس کو الگ سے ڈیٹیکٹ کرے گا اور سیمپل کو الگ سے ڈیٹیکٹ کرے گا پرنسپل کیا ہے یو بی ویزیبل سپیکٹرو فوٹومیٹری کا اب جو مالیکیول ہوتے ہیں جن کے بانڈنگ اور نان بانڈنگ الیکٹرون جن کے پاس ہوں گے وہ انرجی ایبزارب کر سکتے ہیں الٹرا والیڈ یا ویزیبل لائٹ کی فارم کے اندر اور یہ جو انرجی ایبزارب ہوگی وہ الیکٹرون کو ایکسائیڈ کر دے گی ہائر انٹی بانڈنگ مالیکلر آر بیٹس کے اندر یہاں پہ دیکھیں یہ نیوکلیس ہے میں کہہ دیتا ہوں تو یہ نیوکلیس کے گرد کیا ہیں شیل ہیں شیل کے اندر ہوتے ہیں الیکٹرونز شیل کے اندر کیا ہوتے ہیں الیکٹرونز ہوتے ہیں یہ الیکٹرونز جو ہیں ہر وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں ریوال کر رہے ہوتے ہیں جب ان کو انرجی پروائیڈ کی جائے گی تو یہ جو انرجی پروائیڈڈ ہے یہ کیا کریں گے پروائیڈڈ انرجی کو یوٹلائز کرتے ہوئے یا انرجی جب ریلیز ہوگی یا جب یہ ایبزارب کریں گے جب ایبزارب کریں گے تو الیکٹرون آہ لور سے ہائر کی جانے با آ جائیں گے جب یہ ریلیز کریں گے انرجی تو یہ کیا کریں گے آہ ہائر سے لور کی جانے با آ رہے ہوں گے ایکسائٹس ٹریٹ کے اندر یہ جو الیکٹرون ہیں یہ اس ہمارے پر شیل کے اندر تو یہ آوٹر شیل کے اندر آ جائیں گے تو آوٹر شیل سے یہ ایکسائٹس ٹریٹ کے اندر آ جائیں گے جب excited state کے اندر آ جائیں گے یہ excited electrons کیا ہو سکتے ہیں highly occupied molecular orbits یا low unoccupied molecular orbits the longer the wavelength of the light it can absorb جب کیا ہوں گے highly occupied ہوں گے تو یہ کیا کریں گے shorter wavelength ہوگی اور جو lower ہوں گے تو ان کی wavelength کیا ہوگی longer ہوگی تو اس wavelength کی بنیاد پر کیا کیا جا سکتا ہے میر کیا جا سکتا ہے different components کو bear lambda اب یہی جو principle ہے اسی principle کے لیے ایک law ہے وہ law کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ absorbance of the solution is directly proportional to the concentration of the absorbing cpc جو بھی sample ہے اس کی concentration جتنا زیادہ ہوگی تو solution کی کیا ہوگی absorbance بھی زیادہ ہوگی اگر concentration کم ہوگی تو solution کی absorbance بھی کم ہوگی cp in the solution and path length path length پر depend کرتا ہے کہ path length changes with the concentration کہ کتنا جلدی جلدی absorbance concentration کے ساتھ change ہوتی ہے جیسے concentration change ہوتی چلے جائے گی تو اتنا ہی absorbance change ہوتی چلے جاتی ہے this can be taken from reference are more accurately determined from the calibration curve اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پر reference curve ہوتی ہے reference curve کے اندر values ساری دی ہوتی ہیں اور ایسے ایک اس کے اندر کیا ہوگی values دی ہوتی ہیں اس reference curve کو utilize کرتے ہوں ہم کیا کر سکتے ہیں اپنا جو calibration curve سے ہی accurately coefficients معلوم کر سکتے ہیں extension coefficients deviation from the bare lamber law اب کہاں کہاں پر deviations ہوتی ہیں bare lamber law میں ہم نے بات کی ہے کہ جتنا solution کی concentration زیادہ ہوگی اتنا absorbance زیادہ ہوگی تو کچھ solutions ایسے ہوتے ہیں جہاں پر absorbance بڑھنے کے علاوہ سلیشن ڈیٹر نان homogenous homogenous mixture اور ہیٹروجینیس مکسر ہم نے پڑھا تھا homogenous مکسر ایسے ہوتے ہیں جیسے جن کے اندر ایک coherency ہو جن کے اندر properly mix ڈھون جیسے شوگر کا solution ہے water کے اندر salt solution ہے water کے اندر hydrogenیس مکسر وہ ہوتے ہیں جو properly mix نہیں ہوتے جیسے sand water کے اندر تو یہاں پہ اگر نان not homogenous ہوں گے مطلب کہ ہیٹروجینیس solution ہوگا تو deviation شو ہوگی کیوں کہ وہاں پہ absorbance flat trading کر رہی ہوگی absorbance proper نہیں آ رہی ہوگی یہ کب ہوگا جہاں پہ absorbance substance is located within the suspended particle suspended particle کے اندر موجود ہوتا ہے some solution like copper to coloride copper coloride water کے اندر یہ کیا کرتا ہے we really add certain concentration because change condition around the colored iron copper chloride یہ کیا کرتا ہے shift from blue to green color change ہوتا ہے جس کی وجہ سے properly اس کی monochromatic measurement پراپر نہیں آتی ہیں اور یہ پہ lambolula سے deviate کرتا ہے measurement uncertainty sources کیا کیا ہو سکتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا ہے اوپر جیسے کہ ایک light کی وجہ تھی color کی وجہ تھی اور دوسری جو not homogenous mixture مطلب کہ heterogeneous mixture تھا تو وہ factor contribute کر رہے تھے اس کے علاوہ یہ کیا ہیں جو visible spectrophotometry ہے اس کے اندر uncertainty کا سبب بنتے ہیں if uv visible spectrophotometry is used in quantitative chemical analysis results are additionally affected by uncertainty sources جو کیا ہوں گے nature of the compound کی وجہ سے ہوں گے solution کے اندر جیسے ہم نے hydrogen solution دیکھیں ان کے اندر uncertainty آ رہی ہے اب یہاں پہ spectral interference آ جاتی ہے absorption کی وجہ سے اور جو overlap ہو جائیں گے fading of the color ہو جائے گی absorbing species کی تو اس سے کیا ہے uncertainty آ جاتی ہے اور calibration proper نہیں آتی ہے application کہاں پہ apply کیا جا سکتا ہے uv visible spectrophotometer کو routinely analytical chemistry اندر use کیا جاتا ہے quantitative determination of different analytes جیسے transition metals ہیں conjugated ions ہیں organic compounds ہیں biological macromolecules ہیں یا پھر spectrum scopic analysis جو solutions کا ہے اس کے لئے use ہوتے ہیں gasses بھی use کی جاتا سکتے ہیں solutions کے علاوہ یہاں تک کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں